بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں ہوں رابیہ عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں رابیہ سککنگ تو کیسے ہیں آپ سب خیر خیریہ سے ہوں گے رمضان المبارک کی برکتے لوٹ رہے ہوں گے آج میں آپ آپ کے لئے لائے ہوں اسٹار سپیشل ریسیپی میں مینگو کسٹر شربت ریسیپی یہ بہت ہی مزیدار اور ٹیسٹی بن کے تیار ہوتا ہے آپ ایک بار اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کرنے ہیں ویڈیو ا اچھے لگے تو لائک کریں تو چلے دیکھتے ہیں اسے کیسے بنانے ہیں اس مزیدار سے شربت شربت کے لئے ہم لوگ جیلی بنا لیتے ہیں سب سے پہلے میں نے دو کپ پانی لیا تھا ایک ساس پین میں میں نے دو کپ پانی لے لیا اب میں سے بوائل کر لوں گی میڈیم ہائی فلیم کے اوپر جیلی لیتی میں نے گرین کلر کی آپ چاہیں تو آپ کوئی سے بھی کلر اپنی مرضی کا استعمال کر سکتے ہیں اور اس پانی کو ہم بوائل آنے دیں گے اور پھر اس کے اندر ہم جیلی ڈال کپی جیلی ڈال کے ہم اس میں چمچھے چلائیں تاکھ ہماری اچھے سے ڈیزولف ہوجائے اس میں سب اندر ہوجائیں تاکہ ہماری جیلی اچھے سے ٹیزولف ہو جائے ہماری ہماری جیلی ہمسے جہو ہے سانچی میں ڈال لیں گے میں نے اس میں دیار اسے اب میں اسے تھنڈا کر لوں گا shooter کرنے کے بعد میں اسے فریزر میں رکھ دوں گی جب اس کا دھواغں نکل جائے گا اور توڑیں گے بتایا کرسے با ہوجود ہیں پھر میں اسے کمپلیٹلی جو ہے فریز میں رکھتے تھنڈا کرلوں گی آدھر کپ لیا تھا میں نے نارمل پانی لیں گے اور پھر ڈیر چمچہ میں نے اس میں تخ مرنگا یعنی کے جو فالودہ بھی کہتے ہیں بیزل سیٹ وہ اس میں شامل کر دیتے اور اسے بھگو کے سائیڈ میں رکھیں گے اور بعد میں استعمال کریں گے ایک پاول لیں گے اور اس کے اندر آدھر کپ دودھ ڈالیں گے میں نے ڈبے کا دودھ لیا تھا آپ فریش ملک جو کاؤ ملک ہوتا ہے وہ ڈال سکتے ہیں اور دو چمچے میں نے اس کے اندر ڈالا تھا کسٹرک پاورڈر یہ مینگو فلیور تھا آپ جو فلیور چاہے ہیں جو آپ کو اچھا لگے وہ آپ استعمال کر لیں اسے مکس کریں گے اچھی طرح سے لنگ سفری کر کے اور اسے ہم سائیڈ میں رکھیں گے ایک کلو دودھ لیا تھا میں نے اور آپ دودھ کو ہم اوبالان لیں گے میں نے ڈبے کا دودھ لیا تھا آپ چاہیں تو فریش ملک جو کاؤ ملک ہوتا ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اور پھر اس میں ون فورٹ ٹی سپون میں نے الائچے پاور اور پھر اس میں ڈیڑھ کا منی چینی ڈالی تھی آپ اپنے ٹیسٹ کا مطابق اس کے اندر چینے ڈال دیں کیونکہ اس میں برک بھی ڈالتی ہے تو پھر یہ تھوڑا پھیکا ہو جاتا ہے اور پھر دو چمچے میں نے اس میں کٹا ہوا میور ڈالا تھا بادام پستے جو آپ کھاتے ہوں وہ اس میں شامل کر دیں پھر جب یہ گرم ہو جائے دودھ تو اس کے اندر میں کسٹرک پاورڈر ڈالوں گی اور اسے ڈالنے سے پہلے میں چمچے ہلالوں گی تاکہ اس میں لبز نہ پ پکائیں گے تاکہ جو کسٹرک کا کچھا پن ہے میڈیم ہائی فلیم کے پر پکانے تاکہ کسٹرک کا کچھا پن ہے وہ دور ہو جائے ہمیں گاڑا نہیں کرنا یہ ٹھک نہیں ہوگئے پتلا ہی رہے گا ہمیں شربت بنانا ہے اسے جمانا نہیں ہے اب اسے کمپلیٹلی ہم تھنڈا کر لیں گے اب جیلی ہماری جم چکی ہے اب ہم اس کے جو ہے اسے کٹ کر لیں گے شربت کے لیے بارک بارک سا اور بہت ہی زیادہ ٹیسٹی ہے شربت بنکے تیار ہوا تھا بہت ہی مزدار اگر چینل پر نہیں ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ یہ آپ کی طرف سے ہمارے لیے ایک انام ہوتا ہے کیونکہ ہم اتنی محنت کرتے ہیں آپ کے لیے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں بگر نہیں جائے گا اس فریج میں رکھیں میں نے کسٹرک تھنڈا کر لیا تھا پھر اس کے اندر جو تک ملنگا تھا بھگویا تھا وہ پھول چکا تھا اسے شامل کر دیا ہے اب جو میں نے جیلی منائی ہے اب وہ شامل کر دوں گی اس کے اندر آپ جی جیلی اور کلر کی بھی لے سکتے ہیں ریڈ بھی لے سکتے ہیں اورنج بھی لے سکتے ہیں جو آپ کو سمجھے ہو جائے جو اچھی لگے آپ وہ اس پر دائے دیں ہمارا شربت جو ہو چکا ہے ریڈی اب ہم اسے سرف کریں گے گلاسوں میں ہم اسے نکال لیں گے اور یہ بلکل ٹھنٹا کر کے سرف کریں بہت زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے اور اس تار میں تو یہ بہت زیادہ مددہ دیتا ہے اوپر سے جو ہے میں جیلی سے اسے ڈیکوریٹ کر دوں گی تاکہ اور خوبصورت لگے اور تھوڑا ہم ڈرائی فروڈ ڈال دیں گے اس کے اندر چوپ کے ہوئے اور یہ دیکھیں کتنا مددار ٹیسٹری اور یمی بن گیا ہمارا کسٹر شربت ہوا ہے تیار تو اسے رمضان المبارک میں ضرور اپنے دسترخان کی زینت بنایا آپ لوگ اپنا اور اپنے پیاروں کو رکھیں بہت زیادہ خیال مجھے نیکس ویڈیو تک کے لئے دیں اجازت اللہ حافظ